ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمانوں سے نفرت پھر آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی متاسبانہ اور متشددانہ ذہنیت رکھنے میں مشہور ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابات کے لیے مہم چلانے کے دوران سب سے بڑا حدف اسلام اور مسلمانوں کو رکھا اپنی الیکشن مہم میں ڈونلڈ ٹرمپ جگہ جگہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑتا رہا اپنی تقریروں میں امریکہ سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے یا باہر سے آ کر امریکہ میں مقیم مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے اعلانات کیے امریکی عوام کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا بغض ڈالنے کے لیے دہشتگرد تنظیم دائش کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا اصل چہرہ یہ ہے اس کے علاوہ ٹرمپ نے امریکی عوام کو اور کسی بات کا لالچ نہ دیا بس اسی بغض و انات اور مسلمانوں سے نفرت کا جذبہ لے کر امریکیوں نے ڈالنڈ ٹرمپ کو صدر منتخب کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ مجموعی طور پر کس قدر شدت پسند نفرت انگیز اور شرپسند قوم ہے ڈالنڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد کچھ دنوں میں کئی مسلمان ممالک کے لوگوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کا اعلان کیا جس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا مگر بعد میں پاکستان کا نام نکال دیا ڈالنڈ ٹرمپ نے آتے ہی اپنی کابینہ میں ایسی اکثریت کا انتخاب کیا جو مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے نہائیت منفی ذہنیت رکھتے ہیں اس کے بعد ڈالنڈ ٹرمپ کو شاید کچھ کچھ احساس سے ذمہ داری ہوا ہو کہ اس نے صدارت سنبھالنے کے بعد کچھ وقت تک تو ظاہری طور پر مسلمانوں پر اس طرح رقیق حملے نہ کیے جیسے وہ الیکشن مہم کے دوران کرتا رہا مگر وقتاً فوقتاً وہ اپنی گفتگو میں اسلامی دہشتگردی جیسی قبی اسطلاح کو استعمال کرتا رہا 29 نومبر کو ڈالنڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والا مسلمان اور اسلام مخالف مواد عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا جب ڈالنڈ ٹرمپ نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر برطانیہ سے تعلق رکھنے والی جیڈا فرانسن کی طرف سے اپلوڈ کی گئی مسلمان مخالف ویڈیوز کو ریٹویٹ کیا جیڈا فرانسن کا تعلق برطانیہ میں قائم مسلمان مخالف سختگیر تنظیم پریٹن فرسٹ سے ہے اس تنظیم سے وابستہ لوگ برطانیہ یورپ اور پورے مغرب سے مسلمانوں کے انقلع کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے زیر اثر لوگ جہاں موقع ملے مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے جیڈا فرانسن نفرت انگیز مہمات چلانے اور ہٹ سپیچ کے جنم میں سزا بھی پا چکی ہے جبکہ 2011 میں ایک برکہ پوش خاتون کے ساتھ بتتمیزی کرنے پر بھی اس پر مقدمہ بنا تھا مگر اس کے باوجود ایک مجرمانہ خصلتوں کے حامل اسلام و مسلمان دشمن شخص کی تین ٹویٹس کو ریٹویٹ کر کے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بغض اور انات کا اصحار کیا ان تینوں ٹویٹس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزامات پر مبنی ویڈیوز تھی ٹرمپ کی اس نازیبہ حرکت کے بعد مغربی میڈیا میں بھی ٹرمپ کے خوب جگ ہسائی ہوئی جبکہ برطانوی وزیراعظم کے ترجمان نے اس کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کرنا افسوسناک ہے جبکہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں موجود کئی مسلم و غیر مسلم رہنماؤں نے ٹرمپ کے اس فیل پر شدید احتجاج کیا اور ٹرمپ کو فاشسٹ، نسل پرست، تنگ نظر اور انتہا پسند اور نفرت پھیلانے والا قرار دیا ہے برطانوی وزیراعظم نے بھی ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مضمت کی جس پر ڈونالڈ ٹرمپ نے وزیراعظم ٹریزامے کو تانہ دیا کہ وہ مجھ پر توجہ نہیں بلکہ اپنے ملک میں ہونے والی دہشتگردی پر توجہ دیں ڈونالڈ ٹرمپ کے اس رویے پر جہاں عام سارفین نے ٹویٹر پر اس کی درگت بنائی وہیں دنیا بھر کے مشاہیر نے بھی ٹرمپ کو خوب لطاڑا اور اپنی شدت پسندی کے بائیس ٹرمپ کو شدید رسوائی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا وصال اردو اندیری رات میں ایک روشن چرہ موسیقی